گاڑی کے اندر دو مسئلہ ہیں اس کے ایک مسئلہ جو اس گاڑی کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2014-15 میں گیر کا ایش ہوا آیا تھا اور جو دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے جو سسپنشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے اسلام علیکم میرا نام ہے سردار نمان اور آج آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ہونڈا ویزل لے کے ہونڈا ویزل لے کے آنے کی ایک بہت خاص وجہ اور وہ ہے آج کل کی فیول پرائسز جیسا کہ آپ کو بتا ہے پیٹرول دو سو بھتر روپے پر لیٹر ہو چکا ہے تو جتنی بھی آپ کو لوکل مارکیٹ میں ستر ایسی لاکھ کے بجٹ میں ملیں گے جس میں کیا سپورٹیج ہے ہونڈا ہی ٹو سون ہے ایم جی ہے گلوری ہے پروٹون ہے ان سب میں سے کسی کی ایوریج بھی نو دس کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے ہونڈا ویزل جو ہے یہ آپ کو ٹوینٹی کلومیٹر پر لیٹر کی دیتی ہے یہ گاڑی دو ہزار اٹھارہ موڈل ہے دو ہزار تیس کی ایمپورٹ ہے اور گاڑی کا جو گریڈ ہے وہ فور ہے گاڑی کے فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈیڈی ہیڈلائٹس مل جائیں گی اس کی ڈیڈی پاگلیمز یہ میں سیڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو سیڈ پہ آپ کو اس کے سیونٹین اس کے بہت ہی خوبصورت ہونڈا ویزل کے مل جائیں گے یہاں پہ آپ کو ہی بریٹ کا بیش دیا گیا ہے ٹوٹ آن اس کے سیڈ میلرز ہے سیڈ میرے کے اندر آپ کو ڈیڈی ٹرن سکھنے لائٹ مل جائے گی کیلیس اس کے دور ہینڈلز ہیں اور جب یہ گاڑی ٹوٹ آنزر پیپٹین میں پہلی بار میں دیکھ رہا تھا تمہیں پریشان ہو رہا تھا یار کس کا ہینڈل کہاں پہ ہے تو پھر مجھے بتا چلا جی جو اس کے ہینڈل ہے وہ یہاں پہ ٹاپ پہ دیا گیا ہے بیک پہ آپ آج ان تو ٹاپ پہ آپ کو یہ شارفن انٹیرہ مل جائے گا یہاں پہ سیلور کلر کے روپ ریلز دیا گیا آپ کو بیک پہ آپ کو بیک سکوالر مل جائے گا ہائے مانٹڈ بریک لیمپ ہے اس میں اور گاڑی کی جو بیک سے لوک ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے سنگل ایکزاوس کے ساتھ ہے کہ گاڑی اور اس گاڑی میں جو ٹرنک سپیس دیا گیا وہ بہت بہت نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کے ٹرنک سپیس دیے گیا بہت بہت بہترین ٹرن کے پہ پہ پہائے راہتا ہے اس گاڑی کے اندر سپے ٹیر ٹیر نہیں آتا اس کے جگہ آپ کو یہ پمپ مل جائے گا آیا آپ کو چل کے درہا اس گاڑی کا میں انٹیریر دکھاتا ہوں تو آج ہمارے پاس پاکیج ہے یہ سینٹ پیکیج ہے اس کے اندر آرین انٹیریر دیا گیا ہے اس کے اندر تیر انٹیری رہتے ہیں بلیک اور انچ اور انٹیری کے ساتھ ہے اگر ہم اس کے اوپشن کی بات کریں تو اس کے دوز میں پور وینڈوز مل جائیں گے آل آٹو ہے یہ سینٹر لکنگ کا بٹن دیا گیا ہے پور وینڈوز لکک ہے سائیڈ میرے ایڈیسمنٹ کے فولد ان فولد کا بٹن دیا ہے سائیڈ میرے کا اور سٹیڈنگ کے ریٹ سائیڈ پر آپ آجیں تو ایکو موڈ مل جائے گا آپ کو ٹریکشن کنٹرول کا بٹن دیا گیا ہے اس کا جو فرنٹ کولین سسٹم اس کے آن آف کا بٹن دیا گیا ہے لینہ اسیس کا بٹن دیا گیا اس کو بھی آپ آن آف کر سکتے ہیں یہ ڈی فاگر کا بٹن دیا گیا ہے اس کی جو سیٹ سین کو آپ نینولی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اندر بیٹھ کے آپ کو ذرا گاڑی کا سٹرٹ اپ دکھاتے ہیں گا سٹیڈنگ کے لیف سائٹ پر پوش بٹن دیا گیا ہے اس کو پریس کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ملٹی میڈیا سٹی cultpad یا گیا اس کے اندر اس کے رائٹ سائٹ پر آپ کو اس کی کلوز کل ویداc مل جائے گا اور اس کے ریف سائٹ پر آپ کو والیم آپ ڈاون twitter کرا مل جائے گا اور اس کے کے رائٹ سائٹ پر اِس کو جو انفرمیشن ڈسپلی دیا گیا ہے اس کے کنٹرول کے بٹن یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے سٹیڑنگ کو اپنی آجسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ یہ لیور دیا گیا اس سے آپ سٹیڑنگ کو اوپر یا نیچے ایسے کر سکتے ہیں مینولی اس کے سٹیڑنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پیڑل شیفٹر کا آپشن میں مل جاتے ہیں اس کا جو 2015 میں فرس ٹیم ایسا ہوا تھا کہ آپ کو یہ ڈیجیٹل ڈسپلی مل جاتا ہے اس کے کنٹرول کا اس کے اندر آپ کو ہیٹیڈ چیٹ کا بھی اوپسن مل جاتا ہے دو لیول دیا گیا اس کے ساتھ اگر آپ نیچے تو یہاں پہ آپ کو ایک سپیس مل جاتا ہے جس میں آپ اپنی گاڑی کی کیوے گارہ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ نیچے آپ کو اس کا گیر لیور مل جاتا ہے سپورٹس موڈ دیا گیا اس کے اندر جیسے آپ سپورٹس موڈ کا بٹن پریس کریں گے اس کے جو میٹر کی لائٹ ہے یہ ریڈ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ نیچے الیکٹرونک پارکنگ بریک دی گئی ہے بریک اوپشن بھی دیا گیا اس گھاڑی کے اندر اس کے ساتھ اگر آپ یہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو دو کپ مل جاتے ہیں اس کے آم رس کے نیچے بھی آپ کو یہاں پہ یہ سپیس مل جاتا ہے اور اگر آپ اس کے باکس میں دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو بڑا اچھا سپیس مل جائے گا اس کے جو سن ویزر اس میں آپ کو یہ وینٹی میرر دیا گیا ہے اس کے لائٹ کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کے پاسنجر سائٹ پہ بھی آپ کو وینٹی میرر مل جاتا ہے اگر آپ اس گھاڑی کے باعت کریں تو اس کے اندر 6 airbags ہیں ایک اس کے سٹیننگ کے اندر ہے ایک اس کے فرنٹ ڈیش بورٹ کے اندر جو سپیس اندر کا وہ بھی کمال کا ہے اور گاڑی کے اندر دو مسئلے ہیں اس کے ایک مسئلہ بھی اس گاڑی کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2014-15 میں گئر کش ہوا ہے تھا اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے جو سسپنشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے تو ہمیں فرنٹز اب چل کے آپ کو اس کی ریئر سیٹس کا سپیس دکھاتے ہیں اس کی ریئر سیٹس میں بہت اچھا سپیس دیا گیا ہے بہت ہی اچھا لیگ روم دیا گیا اور ہیڈ روم بھی اس گاڑی کا بہت ہی نا آپ بہت ایزیلی اس گاڑی میں ٹیویل کر سکتے ہیں اب چل کے آپ کو اس گاڑی کے انجن کے بارے میں بتاتے ہیں ہاں 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 ہونڈا ویزل کے اندر آپ کو پندروں سی سی ہائی بیٹ انجن مل جائے گا فور سینڈر کے ساتھ اور اس گاڑی کے جو ہورس پاور 128 ہے اور اس کے جو طور کا 155 نیوٹر میٹر ہے یہ گاڑی آپ کو شیٹی کے اندر بھی 20 کلومیٹر کی ایوریز دے دے گی اس گاڑی کے اندر شیویٹی ترانسویشن آتا ہے جو دو ہزار چودہ پندرہ والے موڈل سے ہونڈا ویزل کے اس کے اندر ترانسویشن کا ایشو ہے لیکن اس کے بعد جو موڈلیں میں اس طرح کا کوئی issue نہیں ہے امید ہے فرینٹس آپ کو میری آج چی ویڈیو اچھی لے گی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ